السلام علیکم پیارے بچوں میں اختر علی اور آج کے اس ویڈیو لیسن میں ہم اردو جماعت آٹھویں جماعت کی جو اردو کتاب ہے بہرستان اردو اس کی چودویں لیسن چند خلاباز خواتین پڑھیں گے اور امید ہے کہ آپ بھی جو ہے پیج نمبر سیونٹی فائو کھول کر جو ہے اس لیسن کو ساتھ ساتھ میں پڑھیں گے تاکہ جو ہے پڑھنے لکھنے کا عمل پورا ہو تو شروع کرتے ہیں چند خلاباز خواتین خلاباز خلاباز اس انسان کو کہتے ہیں جو کہ خلاباز ہماری زمین سے باہر کی دنیا میں چلا جائے تو اسے خلاباز کہتے ہیں تو چاند پر قدم رکھنے کے بعد انسان نے خلاو میں بھی پرواز شروع کر دی یہ انسانی ترقی کا ایک بہت بڑا قدم ہے ہم کائنات کے چھوٹے سے چھوٹے سے سیارین زمین پر رہتے ہیں ہماری زمین کی سطح فضاء سے زیادہ بلند نہیں ہے ساٹھ کلو میٹر تک تو خاصی ہوا ہے لیکن تقریباً تین سو کلو میٹر کے بعد اس کی حدود ختم ہو جاتی ہے اس سے آگے ایک بے کنار اور سنسان کائنات ہے جہاں آواز ہوا پانی روشنی کچھ بھی نہیں ہے یہی خلا ہے سو ابھی ہم خلا کے بارے میں میں آپ کو کہہ رہا تھا سو خلا جسے کہتے ہیں یہ ہماری لگ بگت ہمارے زمین سے لگ بگت تین ساڑھے تین سو سے چار سو کلو میٹر باہر جو باقی دنیا ہے اسے خلا کہتے ہیں جہاں پہ نہ ہوا پانی روشنی کچھ بھی نہیں ہے اسی کو خلا کہتے ہیں سو خلائی پرواز کی ابتدائی ابتداء روس سے روس نے کی اس نے چار اکتوبر انیس سو ستاسی کو انیس سو ستاون کو اپنا خلائی جہاز اسپتنک اول خلا میں بیجا تھا اس کامیابی کے بعد اسے انسانوں کو خلا میں بیجنے کا خیال آیا چنانچہ روس نے ہی اپنے دوسرے خلائی جہاز اسپتنک دوم کے ذریعے لائکہ نام کی ایک کتیا کو خلا میں بیجا اس کے بعد امریکہ نے باری باری سے دو کتے اور دو بندر بیجے یہ دراصل انسان کو خلا میں بیجنے کی تیاری تھی سب سے پہلے جو انسان خلائی سفر پر گیا وہ روسی خلا باز یوری گیگرین تھا اس نے بارہ اپریل بارہ اپریل انیس سو اکسٹ کو زمین سے زمین کے گرد ایک پورا چکر لگایا تھا یوری گیگرین کے کامیاب خلائی سفر سے سائنزدانوں کا جو خوصلہ بلند ہوا تو خلا بازی کی مہم ہے عورتیں بھی مردوں سے مردوں کی طرح پیچھے نہ رہی یوری گیگرین کے بعد روس کی ہی ایک خاتون ویلنٹینہ ویلنٹینہ ترشکوہ نے خلا میں جانے کا اعزاز حاصل کیا وہ دوسرے روسی خلا بازوں کے ساتھ جون انیس سو تریسٹھ میں خلا میں گئی تھی پانچ دنوں پانچ دنوں تک وہاں رہنے کے رہنے اور زمین زمین کے اٹھارہ چکر لگانے کے بعد واپس آئیں سو یہاں پر ہم آج ہی اس لسن کا اختتام کرتے ہیں تو آپ آپ سے گزارش ہے کہ جیسا کہ ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں اس میں سے جو ہے مشکل الفاظ کو ڈھونڈ نکالنا ہے اگر وہ لسن کے آخر میں ان کا ان کا مطلب لکا ہے تو ٹھیک ہے نہیں لکھا ہے تو ہم اپنی جو ہے کاپی پر نوٹ کر کے اپنے بڑوں سے بڑے پوچھنے کی کوشش کریں گے اور اگر پتہ نہ چلے تو کلاس ٹیچر سے ضرور پوچھیں تو اللہ حافظ